ملک زبیر وان آپ دیکھ رہے ہیں پیٹری آٹس انکانٹر عام اتخابات کے بعد مرکز اور صعوبہ میں حکومت سازی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہم نے دیکھا کہ نگران دور حکومت میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں رہی پولیس زیادہ تا سیاسی گرفتاریوں میں ہی مصروف رہی سٹریٹ کرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا مجموعی طور پر چوری ڈکیٹی کی ورداتوں میں بھی اضافہ ہوا ایف آئی آس تو درج ہوتی ہیں لیکن ملزمان کو سزائیں نہیں ملتی سنگین جرائی میں ملوث ملزمان بھی عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں ناکست تفتیش اور اکثر اوقات سیاسی عاشبات سے ٹراسفر پوسٹنگ اور اثر الرسوخ کے استعمال سے پولیس کی کارکرتگی بری طرح متاثر ہوتی ہے نگران پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب پولیس کو پولٹیکل انجنورنگ کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ راولپنڈی میں پولیس الکار کی جانب سے سریعام خاتون کو تھپڑ مارنے کا واقعہ پیش آیا وارث خان میں بھی بسند کے دوران پکڑے گئے افراد پر کسٹورڈیل ٹارچر کے واقعات منظر عام پر آنا شروع ہوئے جو اصل میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندرونی حالات کی نشاندہی کرتے ہیں مزید موجودہ نگران حکومت میں تینات کیے گئے افسران کا ٹاسک کرائم کنٹرول بجائے نگران حکومت کے اشاروں پر پولٹیکل انجنورنگ کا رہا یہ تھانوں کی تزین و عرائش کے منصوبوں کے نام پر سوشل میڈیا پر پولیس رفارمز کی کارکردگی کا کریڈٹ لینے کے چکروں میں رہے عام انتخابات کے بعد ابا مناس کی جان و مال کے تحافظ کو مزید محصر بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے یا حالات جن کے تو ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا پنجاب کی حد تک پلخصوص سیول اور پولیس بیوروکریسی منگران سیٹ اپ کے لگائے گے افسران کو تبدیل کرنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے یا نہیں رپورٹس ہے کہ مجودہ سیٹ اپ کو فوری طور پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز تبدیل نہیں کرنے کا پروگرام رکھتی اور کم از کم تین چار ماہ تک زیادہ تر نگران حکومت کے تینات کیے گئے افسران کو فل فور تبدیل نہیں کیا جا رہا کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان کے باقی صوبوں کی بھی ہے آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ انتخابات کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال کیسی ہے سٹریٹ کرائم سٹوری ڈکیتی سمیت دریگر جرائم کا گراف کم ہوا یا حالات جن کے تو ہیں روز نیوز ٹیم آف رپورٹر سے یہ بھی جانیں گے کہ افسران کی ٹراسفر پوسٹنگز ہوئیں یا پہلے سے تائنات افسران اہلکاروں کے ذریعے ہی نظام چلایا جا رہا ہے ساتھ میں ظل انتظامیہ کے افسران کی کارکرتگی کا بھی جائزہ لیں گے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منگائی کا جن ایک بار پھر بے کابو ہو چکا ہے محصر پیشگی اقدامات نہ ہونے سے صغیرہ اندوز روزہ داروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں مختلف شہروں میں اشیاء خرد و نوش خصوصاً آٹا چینی پھلوں اور سبزی کی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق غریب خامدانوں کو گھر کی دینیز پر امداد کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں سستے رمضان بزار بھی برائے نام ہی ہیں اکثر سستے بزاروں میں ضرورت کی اشیاء دستیاب نہیں اور خود جو دستیاب ہیں وہ بھی انتہائی ناکست ٹیم آف رپورٹر سے جانیں گے کہ کیا حکومت رمضان المبارک میں عوام کو رلیف فرام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے رمضان رلیف پیکج کے تحت جو امدادی سمان میکمہ مال کے ذریعے مستحقم افراد تک پنچانے کی عملی کتنی موسر ثابت ہوئی کیا مستحق افراد کی مرتب لسٹوں میں سب کے سب مستحق افراد ہی شامل تھے رپورٹس کے مطابق تو بعض مالی طور پر مستحقم اور اوورسیس پاکستانیوں کے نام بھی ان فیرستوں میں شامل تھے تو ساتھ رہیے گا ابھی بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانے بریک سے واپس آکے روز نیوز رپورٹرز ٹیم سے جانیں گے حقیقت جو جاننا آپ کا حق ہے ویلکم بیک ناظرین جانتے ہیں صورتحال راول پنڈی سے فادل طاف مجھے بتائیے گا کہ انتخابات کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال کیسی ہے سٹریٹ کرائم چوری ڈھکیتی سمیت دیگر جرائم کا گراف کم ہوا ہے یہ حالات جو کہ توں ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں یا پہلے سے تینات افسران اوہلکاروں کے ذریعے ہی نظام کو چلایا جا رہا ہے جی بالکل یہاں پہ آپ کو میں زبیر بتاتا چلوں کہ جو کرائم کی بیشوئے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اگر پچھلے پندرہ دن کی اگر آپ کو میں سوچحال بتاؤں تو وہاں پہ منشاعت کے حوالے سے اس کے بعد سویٹ کرائم کے حوالے سے روبری کے حوالے سے کار سنیٹنگ کے حوالے سے سینکلوں کی تعداد میں جو ایف آئی آر درد ہوئی ہیں اور ذرائع کے پولی ذرائع کے مطابق یہ تو جو وہ ہیں جو ریٹن ڈاکومنٹڈ ایف آئی آر ہیں لیکن اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ یہ تمام ترتیریں روپنے میں بالکل ناکام رہے گئے اور یہاں پہ حالات کافی کسید ہیں کیونکہ رمضان و مبارکہ برکت مہین ہیں سہری سے افتاری تک اور مختلف جگہوں پہ سیٹ کائنٹ کے حوالے سے یہاں پہ جو جرائم پیشہ ناصر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پولیس رائع کے مطابق یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ خانوں میں جو مختلف واردات ہوتی ہیں مطلب ایف آئی آر کے حوالے سے جب چور پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ کچھ پیسوں کے عوض وہ چوری والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں وہ گرستات نہیں ہوتے اور یہاں معاملات حل ہو جاتے ہیں تو فاد اس کی بنیادی وجہ کیا فاد اس کی بنیادی وجہ کیا کیا پولیس کمانڈ کی کمزوری ہے یا جرائم پیشہ افراد کو جو ہے وہ عاشرباد اتنی مل چکی ہے زلے کے اندر کے وہ دھلت جو ہے وہ اوپنلی یہ سارا کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ذراعہ کے مطابق یہ بھی بتاتا جنوں کہ کچھ پورتیوی خبریں بھی حملی یہ سنی ہے کہ جب کوئی افسران جو پولیس ایسے چور تائناس ہوتے وہ لاکھوں کی منتلی دیتے ہیں تو اس حوالے سے راولپنڈی کی بات کیجئے راولپنڈی کے مختلف ستھانوں میں جو ریشو بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی سب سے بڑی آپ کو یہ بھی واضح مثال بتاؤں کہ پیٹولنگ کا عمل جو ہے جو بہت ضروری ہے وہ پیٹولنگ کے عمل کے حوالے سے جو افسران ہے وہ اپنے کھانوں تک رہتے ہیں یا خالی تصویروں کی نمائز کر کے فیس بک پہ تائناس کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ عملی کاروائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ تمام پر چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں عوام اس حوالے سے کافی رہیٰ پریشان ہیں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو عالی افسران ہے جب کوئی سوشل میڈیا پر چیز اپلوڈ ہوتی ہے یا میڈیا کی زیند بنتی ہے تب تھوڑا بہتا ایکشن ہو جاتے ہیں لیکن ساری چیزیں جو ہیں ذرائع کے مطابق لے دے کے معاملات حل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کریم کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں فاد مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپر پوسٹنگز ہوئی ہیں یا وہی پرانے جو افسران تھے انہی کے ساتھ جو ہے وہ اس نظام کو چلایا جا رہا ہے جی بلکل راول پنڈی میں بلکل کوئی ٹرانسپر پوسٹنگ ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ایک تو آپ کے سامنے جب کمیشنر راول پنڈی کی جو چیز کی وہ کمیشنر راول پنڈی چینج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹی جی راول پنڈی وہ ہی کے وہی ہیں اگر بات کی ہے پی پی او کی آر پی او کی تو وہ وہاں پہ موجود ہیں اس لیے سامنے پوسٹنگ کا عمل جو ہے وہ راول پنڈی میں نہیں ابھی ہوا تو فادمجھے یہ بتائیں گے راول پنڈی کے اندر یہ جو امن کمیٹیز ہیں یہ کتنی فعال ہیں کیا یہ اپنا کردار ادا کر نہیں ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنے دیا جا رہا ہے جی امن کمیٹی کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ امن کمیٹی کا ایک جو کردار رہا ہے وہ تو جیسے کہ کوئی مختلف مذہبی تیوار ہیں یا کوئی منورٹی کے جو کوئی تیوار ہیں تب انتظامیہ امن کمیٹی کو ساتھ لے آتی ہے لیکن اس کے بعد اگر پورے ساتھ کی بات کیجئے مجموعی طور پر امن کمیٹی کو اس کی امپورٹس نہیں دی جاتی ہے جی ناظرین راول پنڈی کی صورتحال آپ کے سامنے آئے چلتے ہیں لاہور کی جانے پر قاسم مجھے یہ بتائی گا کہ کیا صورتحال ہے اس پر سٹریٹ کرائم کی لاہور کے اندر اور جو جرائم کا گراف ہے وہ کم ہوئے یا اس میں جو ہے وہ تیزی نظر آ رہی ہے دیکھیں جو کرائم ہے وہ تو کنٹی نیو چل رہا ہے لاہور میں اور واردار الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہے قاسم الیکشن سے پہلے تو دیفنیٹلی پولیس جو تھی وہ پولٹیکل انجنری کے اندر جو تھی وہ مسروف عمل تھی تو ابھی اس کے بعد کیا صورتحال الیکشن کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بہتری آئی ہے دیکھیں جو حالات الیکشن سے پہلے تھے سیم وہی حالات جو ہے الیکشن کے بعد بھی وہی ہیں اور کوئی زیادہ اس میں بہتری جو ہے وہ نظر نہیں آئی کیونکہ افسر شاہی جو ہے انہوں نے اپنا ایک وطیرہ بنایا ہوا ہے دفتروں میں سے افسر نکلتے نہیں ہیں اور نیچے والا جو عملہ ہے وہ کام کرتا نہیں ہے لیکن ڈی آ جی اپریشن لاہور جو ہے وہ کافی مترک دکھائی دیتے ہیں لانڈ آرڈر کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں لیکن فیلڈ میں کیونکہ زہری بات اتنا بڑا شہر ہے اور نفری بھی اسے حساب سے نہیں ہے اور اب کیونکہ جو جو قریب آتی جارہی ہے تو وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے تو اوورال شہر لاہور میں کوئی مجھے یہ بتائیے گا قاسم کے ناولپنڈی میں اکثر بیشتر پولیس آفیسر یہ شکایت کرتے ہیں ونظر آتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں دیا جارہا ہمارے جو پیٹرول کے مسائل ہیں وہ کافی زیادہ گھمبیر ہو چکے ہیں تو کیا لاہور میں بھی سیم ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پیٹرولنگ کے لیے وافر مقدار میں پیٹرول میسر ہے پولیس کو دیکھیں یہ پنجاب میں ہی ملنا بند ہو گیا تھا اور بڑی مشکلات پیدا ہوئی تھی ڈالفن کا گشت رک گیا تھا پیرو کا گشت رک گیا تھا لیکن ابھی کیونکہ اس وقت جو نگران وزیدالہ تھے انہوں نے کوشش کر کے پولیس کی یہ مسئلہ حل کروایا تو ابھی چیزیں تو لاہور میں سمودھ چل گیا گاڑیاں بھی پولیس کے پاس کافی ہیں ڈالفن فورس بھی جو ہے وہ گشت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن کیونکہ واردہ آپ کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے اور واردہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو کاسر یہ بتائیے گا کہ جو اس پی سائیوان ہے جو اس وقت اپنے جو کمانڈ ہے اس کو پراپر نہیں کر پا رہی ہے کیا وجوہات نہیں ہے اسے چو لیول پہ جو ہے ان کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رہول پنڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے لاہور میں اس پی تینات ہیں زنیر انہوں نے کافی زیادہ کام کیا کافی جو گینکس تھے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی کلہ کما کی اور خاص طور پر اگر بات کی جائے پروپٹی مافیا کی کبضہ مافیا کی تو ان کی کمر توڑی تو وہاں پہ ایسا کیا جو انوائرمنٹ ہے کہ ریزلٹ نہیں آ پا رہا گراؤنڈ کے اندر دیکھیں جو آپ نے بھی فرمایا کہ ایک اس پی صاحب نے بڑی محنت کی لیکن بات یہ ہے کہ محنت تو ہر آفیسر کر رہا ہے لیکن بھارداد کیونکہ پنڈی کے میں اور لاہور میں بہت زیادہ زمینی حقائق میں فرق ہے لاہور شہر ایک سبائی دارال حکومت ہے یہاں پہ فورس بھی زیادہ ہے یہاں پہ افسران کے عہدے بھی زیادہ ہے یہاں پہ کیپٹل سٹی پولیس چیف بیٹھتے ہیں اور آئی جی کا آفیس بھی یہاں پہ ہے پنجاب قومت کا بھی جو انتظام سارا وہ اسی شہر میں ہے تو اس لیے کیونکہ شہر کی عبادی اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے تو گزشتہ جو نگران قومت اس میں یہ تھانے کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی اور اسی طرح پولیس فورس کی کمی تھی بہت زیادہ ابھی بھی پولیس فورس کی بہت زیادہ کمی ہے لیکن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ بہت بہترین ورک کرے انہوں نے تھانوں میں بہت کام کیا ہے اسی طرح باقی چیزوں میں آئی جی پنجاب نے بڑا بڑی منت کی ہے وہ کون سے حقائق ہے جس کی وجہ سے جو ہے پولیس کام نہیں کر پاری پولیس پہ پراپر طریقے سے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ نہیں دے پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ ڈویجنل لیول پہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ گمبیر ہے نہیں اتنی بھی صورتحال گمبیر نہیں ہے پیس فول چل رہے سارا بارداتیں اسی طرح ہی چلیے جس طرح آج سے دو تین سال پہلے چلیے جب کوئی تیوار آتا جیسا کہ اب عید آ رہی ہے تو بارداتیں بڑھ جاتی ہیں تو شہر کیونکہ ایک بڑا اہم شہر ہے لاور کا یہاں پہ کرائن کا گراف جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن پولیس کی اس وقت جو کمانڈ اور کنٹرول کے لئے میں بات کروں تو مریم نوار شیف نے سخت ایکشن لیے ہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے جب آئی ہیں تو انہوں نے تھی سی سی پہ لاہور بھی وہی ہیں جو گزشتہ گمت میں تھے اور ڈی ای جی پریشن بھی لاہور میں وہی ہیں جو آئی ڈی گزشتہ گمت میں تھے کاسیب مجھے یہ بتائی گے کہ متعلقہ اداروں نے گزشتہ ایک مار کے دوران کیا کوئی بڑا گینگ گرفتار کی ہے دیکھیں یہاں پہ اہم مدر ہوا تھا لاہور شہر میں جی بلاج کا شاید آپ کو جی بلاج ٹپو کا تو اس کو پولیس نے بڑے سنسٹیف طریقے سے جو ہے وہ پکڑا ہے تو بڑا گینگ تو بڑا مدر تھا یہ کیونکہ بلہ ٹرکہ والوں کا پورا ایک خاندر جو ہے اس مدر میں اس مدر کے باعث اب ان کے خاندر میں کوئی اس طرح کا نوجوہ نہیں تھا تو وہ ایک بڑا سانیہ ہوا تھا لاہور میں اور اس میں پولیس نے پولیس کھل لاہور کی انہوں نے بڑی محنت کی اور جو انہی کے ہی قریبی دوست تھے اور اس کو نشان دی جو اس کو پھر ریس کیا قاسم ہمارے ساتھ کہ الیکشن کے بعد سٹریٹ کرائیم میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے علیہوہ عید کے تہوار بھی ہے تو یہ سارا کیوں جو ہے وہ ابھی تک میس کو کور اپنی کیا گیا دیکھیں بنیادی طور پر تو ان افسران کو ریوارڈ کیا گیا کہ انہوں نے اچھی اچھی پرفارمس کی ہے یہ جو کمران جماعت مسلم ریوارڈ نون اور ان کے لیے الیکشن کے دوران آپ نے دیکھا کہ سیاسی گریفتاریاں کی گئے کس طرح اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے پولیس سلکار اور جو عورتے ہیں ان کی جو عمد کو بھی پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو اب جو عالی انہوں یہ چاہیے تھا کہ مطرق نون یا جو روش تبدیل کرتی اور پولیس میں استحاب دیکھ جب بھی ہم دیکھ تبدیل ہوتی ہیں اور وزرائے عالی جو طبائی منسٹر ہیں وہ سہانوں کا فیلت کرتے تو ان کی بنیادی جدی ہی جو سہیں مارڈر پولیس مارڈر پولیس سٹیشن جب ہی پریش وزرائے ہوتا تھا امام اور پولیس کے بردان اتماعات جو بہال کرنا سکھا سیاسی ارسل کرنا بڑھے گا ہم دیکھتے سیاسی ارسل ارسل کی رحمان صاحب کی رحمان صاحب کی طرف ٹیکنیکل ایرر آرہ کیلی پروڈیوسر صاحب اس کو چکھ کی میں واپس آت فاد الطاف کی طرف فاد الطاف جیسے لاہور سے قاسم نے بتایا کہ ایک ہائی پروفائل مرڈر ہوا تھا وہاں پہ بلاج ٹیپو کا تو نامل پنڈی کی اندر بھی ایک پروفائل مرڈر ہوا تھا چودری سابق ایم پی اے چودری ادنان کا تو اس کی وہ کہاں تک پہنچا اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی اور اس کے اندر ہمیں بڑے ٹویسٹ نظر آئے بڑی پلس کانفیس نظر آئی تو اس کا عوام کو اگا کیجئے کہ ابھی اس کو کس حد تک جو ہے وہ رولپیٹی پولیس جو ہے وہ انجام تک لے کے آ سکی ہے وہ پکڑے کے گلزار دانش اور انجم یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ پکڑے یہ تو وہ تمام تر ایر کے حوالے سے چودری تنویر دانیال ارثامہ چودری اور یہاں پہ ان کی جانب یہ تمام تر اشارے گئے اور پولیس کی جانب سے وہاں پہ کچھ چیزیں بھی جو گھر سے برامت ہوا اس کے بعد جو ہیں اس حوالے سے ایک ماہ اور تین دن بعد آپ سے کچھ سے مسلم نواز کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤ کہ نہ انجینئر کمر اسلام نہ ملک ابرار نہ ناصر پت اور جو مختلف کی عادت تھی ان کے ساتھ پیس پانسر سے موجود کافی گبرائے ہوئے تھے لیکن دودھی جانب اگر دیکھا جئے تو پوری کی جانب پہ یہاں پہ جب مریم نواز نے راول سیلی میں وزید کیا تھا تو سیول لائن میں بریفن دی اور مریم نواز کی ضرائع کے مطابق آپ تو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہ یہ خاص طور ہے یہ ملٹر ہے اس کو حل کرنا پڑے گا یہاں پہ جب جب جنان کے لوائی کی ہماری بات پولیس ضرائع تو ان کا یہ کہنے کہ تمام تر یہاں پہ سٹیٹیجی ہے اب دیکھنا یہ تمام پولیس نے اس ایسے کو چار شیٹ ہوئی اس کے پیچھے کیا براکات تھے اس پیچھے آپ کو یہ بتاؤں کہ ازار آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا میران کا اس حوالے بہت اندھا چتر تھا لیکن اس حوالے پہ ایس 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 کیا رہی کیا رہی 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 ان کو چار شیٹ تی دی کی اس کے ساتھ آئے سکندر ان کے تانے بانے جو ہیں میڈیا کے حوالے سوشل میڈیا کے حوالے اور ذرائع کے مطابق جو چندی لوگ پہ ملتے تھے جس اوپر کافی زیادہ گیمہ گیمی دی تو اس حوالے سے پھر جب یہ فائل کی آئی تو چار چیز مل گی تھی انہوں نے پولیس کی ساتھ کو نقصان پہنچا جس کیا جیسے انہوں یہاں سسپنٹ کر دیا گئے اور یہاں پہ ابھی آپ یہ بھی بتاؤ کہ کچھ فون ریکارڈ بھی جو یہاں پہ سویل انجوم ہیں ان کی لوکیشن جہاں پہ ملتی تھی جنڈا چیچی میں اور یہاں پہ ابھی جو سنیریو ایسا ہے کہ ایک سنیریو 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 انہیں چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک نہیں مجھے پسایا جا رہے جبکہ مدعید کہہ رہے کہ تنہیر ان کی کھینیر اس تمام پر واقعے میں ملوث ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا جو ٹارگٹ کلرز تھے وہ بقایہ طور پر منظم ایک گینگ چلا رہے تھے اور سٹریٹ کرائمز میں بھی ملوث تھے اس میں کیا حقیقت بلکل ایسی بات پریس کانسر میں بھی سامنے آئی کہ یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے مختص دیکیت تھی کی وردات میں ان کے اوپر ایف آئیات درج تھی اور آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ خالد امدانی کو اون دیپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور بلایا گیا اس حوالے سے بریفنگ سکار رہے ہیں تو اس کے بعد رولپنڈی پولیس نے کیا سٹیٹجی بنائی اور اس کے بعد ملزمان سزاؤں کا تناسب کیا ہے کیا کسی کو سزا مل رہی ہے یا وہاں سے ریلیف مل رہے ہیں بل ڈپ دیو دیو اپنا کیس پولیس کے حوالے سے سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنے کہ یہاں پہ پولیس ادار مدار ہے مختلف ادارے بھی یہاں تمام طرح اچھی کار چندگی کے حوالے ان کی بھی مختلف اداروں کی کہ بڑی سیٹسف جگہ پہ مرڈر ہوا تھا اور آپ تو یہ پتہ ہے کہ وہ بہت مشکل تھا اس حوالے پہ سی پیو راول پنڈی نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں وہاں پہ سامنے نظر آ رہی تھی سرپینڈ بھی اور آپ تو بڑی ملے کی بات سرکاری زمین واغذار کرانے کے حوالے پہ سرکاری سروی آف پاکستان کے حوالے پہ سرکاری زمین درہ سوا اور سرکار کے حوالے پہ مختلف ساپ ٹائک اور مختلف خیاسی لوگوں کے قبضے میں تھی اور اب تک آپ بتاؤں کہ سرکاری زمین کرایا بھی زمین باز ہزار ہوئی تھی اور بہت تافذات حملے نظر آرہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو تفتیش ہے آپ یہ بھی بریکنگ نیوز بتاتا جنہوں کہ پولیس جب تک پریس کانسرس نہیں کرے گی اس حوالے کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے پولیس نے ملزمان پکڑ لیے میں فاد آپ کے پاس واپس آ تو عبدالرحمن صاحب جیسے بھی فاد لطاف نے بتایا کہ چودی ادنان مرڈر کیس کا مین جو ریزن تھی اس کے وجوحات تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی سرکاری زمین نے کافی زیادہ با گزار کر رہی مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کس طریقے سے کیا جاتا اور کون کون لوگ ہوتے ہیں کس طریقے سے جو انتظامی ہوتی اس کے افسران ملویس ہوتے ہیں اور یہ جو پورا میکنزم ہوتا ہے یہ کس طریقے سے پہنے نہیں ہوتے اور یہ گھولت زمین جہاں پہ قریب جو پہ سیمیتیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہوای زمین بھی ہیں کچھ جنہوں نے سرکار کی زمین کی اور اسی زمین کے دستافیز جو جنہے کے بعد جو زمین قبضہ کی جاتا ہے یہ قبضہ تو ہوتی مہینوں میں نہیں جا کی پچھے پچی پچھے پچھے سمبہ کی زمین بہت 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 سرکاری زمین کی قبضہ کی گیا ابھی بھی دیکھتے بہت سرکاری زمین رہا سرکاری زمین اسی پر آف لی میں ہوتی جو مینے ہیں ان جو سکتے ہیں بہتا ہے جو ریٹر پروڈیکٹ سکتے ہیں سکتے ہو گئے پھر آپ دیکھیں کہ چونٹیس کی ایون سوسائٹی ہے جو سکتے کی سکتے ہیں جو سیٹر پولیس فاؤنڈیشن پی ایٹ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح جہاں پہ ایڈنیسٹیشن استنبال ایڈنیسٹیشن کے جناس پر اس کی جو ہے وہ اٹھر پہ سرکاری جو مینوں کو چبزہ کرنے میں بھی کیا جاتا ہے سرکاری میں ان کی بڑی تعداد ہے ہم اگر آپ کو درخواستے لے کی ایڈنیسٹیشن کے پاس آتی ہیں کس پر جہاں وہ درخواستے ہیں وہ رکھ پہنچتا ہے پورا تیفائن ایک رکھ دندہ ہے اس کو پر ایک طرح طریقے سے کلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا پچھایا جاتا ہے جو بھی پاکٹر فیمتی سے تعلق جاتے تھے ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سارا کچھ آیا رمضان المبارک کا قاسب رمضان المبارک کا برکت مہینے میں منگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو ہو چکا ہے تو بتائیے گا کہ حکومت رمضان المبارک میں عوام کو رلیف رام کرنے میں کمیاب ہوئی ہے یا نہیں ہے دوزوں کے خلاف کا روائی ہوئی یا نہیں ہوئی لوہر کے اندر دیکھیں اگر میں تمام چیزوں کو جائزہ لوں اور جو کیونکہ ہم خود بھی سارف بن کے جاتے رہے ہیں بزاروں میں اور ہم نے دور رہا پہ زندگی جو اشیاء ہیں جن میں پیاز ہے تو ان کے ریٹ رمضان سے پہلے ایک دم بہت بڑھ گئے تھے تو جس پر سستے رمضان بزاروں میں کیونکہ وہ مارڈل بزار ہے وہاں پہ میکمہ زراد کی جانب سے اگری کرسے کی جانب سے فیر پریس شاپس بھی لگائی گئی ہیں تو وہاں پر تو ریٹس جو ہیں وہ بزار کی نسبت کم ہیں لیکن اوپن مارکیٹ میں ایک جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ لہوڑ شہر کے اندر مریم نواز شریف کے حکم کے بعد چیزیں یعنی کہ جو پیاز پچھلے ہفتے دو سو اسی تین سو روپے پہنچ گیا تھا تو اس سنڈے کو وہ پیاز دو سو روپے ملا ہے اسی طرح ادرک اور لسن کا بھی ریٹ بیس بیس روپے تیس تیس روپے نیچے آیا ہے کیونکہ زخیرہ اندوز جو کہ زخیرہ اندوزی کر رہے تھے وہاں پہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ان کو واننگ دی پہلے پھر اس کے بعد ریٹ سوئیں اور جس سے زخیرہ اندوزوں نے پھر مال جو ہے وہ باہر نکالا ہے تو پیاز کی بڑی شوٹیش تھی اور پیاز ایک دم جو ہے وہ تین سو تک اور یہ پچھلے چھ ساتھ آٹھ ماہ سے تین سو دو سو ستی دو سو ستی دو سو ستی ریٹ سالویزہ پیاز تھا انڈسٹک کمیٹیز بنی ہے جو کمیٹیز بنی ہے یہ اپنا کردار جو ہے یہ فعال کردار ادا کر رہی ہے اور کون کون سے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل کیے گئے انڈسٹک کمیٹیز کے اندر دیکھیں یہ جو انڈسٹک کمیٹیز ہیں نا یہ تو بکل ہی غیر فعال ہے ان کا رول ہی کوئی نہیں تھا لیکن آج جو ہے وہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ میاں نواز شریف کی زیر صدارت آج وزیرا لحاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اگر ان میں عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے کیونکہ آج جو اجلاس ہوا ہے اس کا علامیہ بھی جاری ہوا ہے اس اجلاس میں میاں نواز شریف نے مہنگائی کو قابل کرنے کے لیے خصوصی جو کمیٹیاں ہیں اس کو بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے تاکہ یہ جل سے جل جو ہے وہ کمیٹیاں اور پھر اس میں ایک قانون سازی بھی ہے کیونکہ پولیس کے اوپر بہت زیادہ بڑن آتا ہے تھی رمضان سے پہلے ایک کمیٹیاں تشکیل نہیں دی گئی تھی کہ جو رمضان کے اندر آ کے اس وقت وہ کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں میں تو آپ سے نام پوچھ رہا تھا کہ کون کون سی کمیٹیاں میں کون کون سی لوگ شامل ہیں آپ نے بیٹی نیوز دہتی ہے کہ لاہور میں ابھی تک جو ہے کمیٹیاں تشکیل ہی نہیں دی گئی نہیں نہیں کمیٹیاں کمیٹیاں بنی تھی لیکن اس کو ریوائز جو ہے وہ میاں نواز شیف نے آج جو جلاس ہوا ہے اس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اس جلاس میں اور جو سب سے اہم فیصلہ اس میں مجھے دیکھنے میں یہ ہے کہ جو پولیس گران فروشری کے اوپر جو کارویاں کاری تھی اب وہ ایک لڑا محکمہ جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کو ان چیزوں کو کٹرول کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ خوش آئندہ ہے لیکن اوپن مارکیٹ اور جب تک ہم سبزی منڈیوں میں پلو منڈیوں میں زخیرہ اندوزوں کو کابو نہیں کریں گے اوپن مارکیٹ میں کسی صورت مہنگائی کا جن کابو میں نہیں آئے گا کیونکہ اب رمضان سے پہلے آپ کو پتہ مسروعی مہنگائی کا ایک دفعان آتا ہے کیونکہ اب رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے تو اس میں میں نے جس طرح آپ کو پہلے پتہ ہے کہ مریم نواشیو کا کچھ سٹیپس ایسے آئے ہیں جو ڈی سی کو صبح صبح نلامی کے ٹائم بھیجا ہے انہوں نے سبزی منڈیوں میں اور وہاں پہ جب چیزیں ملام ہوتی ہیں سبزیاں وغیرہ تو اس پہ رائرہ جسی اس کو منیٹرنگ کے لیے بھیجا گیا تو اس کی وجہ سے بھی پیاز دیکھیں نا دو سو سکتر سے دو سو پہ آیا ہے کیونکہ یہ اب مزید اس کو آپ کو پتہ کہ پیاز کی حقیمت بھی اپنی نہیں ہوئی کاسب منڈیوں میں پراپر طریقے سے ایک مافیو آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آرتی نیکسز اور ظلہ انتظامیہ کے جو بقیدہ افسران ہوتے ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا آپ فیلڈ کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں واضح ہوئی ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سستے بزاروں میں ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہیں ابھی دو دن پہلے وزیر خوراک پنجاب بلالی آسین اور عظمہ بخاری ان دونوں نے پرس کانفس کی تو وہاں پر اسی سے ریلیٹڈ ہم نے بھی ان کو سوال کیا کہ کیونکہ لہور شہر آپ کا پنڈی شہر ہے وہاں پر کتنے بیورو شیف پنڈی بھی موجود ہے وہاں پر کتنے مارڈل بزار جو ہے وہ لگے ہیں مارڈل بزاروں کی تدار بڑھانے کی ضرورت تھی رمضان سے پہلے پھر نگے بان رمضان پیکی جائے جو کہ ایک بہت اچھا پیکیج آئے ان کا لیکن اوپن مارڈلیٹ جو سویت پوش طبقہ وہ تو رہ جائے گا اس میں اس پیکیج میں لیکن اوپن مارڈلیٹ میں جب تک آپ مہنگائی کے جن کو کابو نہیں کریں گے آم اور سویت پوش طبقے کو برہ راست ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ سویت پوش طبقہ اس موقع سب سے زیادہ جو ہے وہ کسرہ ہے کیونکہ جن کی کم ترخائے ہیں کم آمدنی والے جو لوگ ہیں جو کسی کا گیا آگ بھی نہیں پلاتے ان کا اس وقت جینا دوبارہ ہے کیونکہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس لگ گئے ہیں سوی گیس کے بلوں میں اضافی ٹیکس لگ گئے ہیں اب یہ چیزیں چھوٹی رہ گئی ہیں پیاس آلو ٹوماتر اب یہ پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ اب انسان پہلے سوچتا ہے کہ یار میں گرمیاں آ رہی تو میں نے ایسی چلانا تھا میرے لیے تو بل تو وہ بالے جان بن جائے گا یعنی کہ ایک سو چالیس یونٹ کب بل بیس تار پہ آ رہا ہے کاسم یہ پشاور سے ہمیں بیورو چیف نے جوائن کی ہے فیض ملک نے فیض ملک مجھے مجمعی طور پر صورتحال بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پشاور میں سٹریٹ کرائم کی چوری کی ڈکیتی کی اور دیگر جرائم کا گراف کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے الیکشنز کے بعد آجی بلکل سکتا ہے خیبر پخصون خواد کے جو داروں کے لحفہ ہے پشاور وہم پہ الیکشن کے بعد جیسی ہی نئی حکومت بنی ہے تو لوگوں کی توقعات یہ تھے جس طرح جو نامزت وزیر اعلیٰ تا خیبر پخصون خواد یا منخان گنڈاپور صاحب نے جو دعوے کر رہے تھے جو علانات کر رہے تھے ایکسپیکٹیشن تو کافی زیادہ تھی لوگوں کی لیکن اب تک صورتحال یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ سٹریٹ کرائم میں آئی روز اضافہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ ہے کہ سٹریٹ کرائم پہ اور تیوری ڈکیٹی کی وارداتوں پہ کٹور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن آئی روز تیوری ڈکیٹی کی واردات جو ہے اس پہ اضافہ ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو تبدیلی کے فلق شغاف ناروں کے ساتھ حکومت جو ہے یہ تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی کی تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ اب جو ہے یہ سٹریٹ کرائم کے اضافہ ہو رہے ہیں کیا آپ سران کو کوئی پریشر ہے یا وہ دلجمی سے کام نہیں کر رہے ہیں ہم نے دیکھا حالی کے اندر جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر جو ہے پولٹیکل انجینئرنگ کیا وجوہات ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایسا فیلڈ رپورٹر جی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جو بڑے شکل جی مجھے کال کال نہیں ان کے ساتھ حکومت بنی اور دعوے تو بہت سارے کیا جا رہے تھے لیکن یہ ہے کہ جیسے حکومت بننے سے پہلے اور جب نامزد ہو گیا وزیر اللہ خبر پختور خوار یمین خند گنڈاپور تو سب سے پہلے انہوں نے انتقامی کارروائیوں پہ انہوں نے بات کی تھی جن آفسران نے برگر سے نو مئی کے واقعات کے بعد جالی فیار مقدمات درست کی تھی ان کو وارننگ دی گئی تو اب سوالی ہے کہ جو ان کی طرف سے ابھی کوپریٹ نہیں کیا جا رہا جانی وجہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوپریٹ نہیں کر رہے کہ وہ ان کو ڈر بھی ہے لیکن اس سوالے سے میں آپ کو تفصیلاً بات کروں تو اب تک تطورہ کے حال یہ ہے کہ پشاور کے اندر پولی خیز بھی کی میں بات نہیں کر رہا پشاور کے اندر تقریباً درجنوں کے افسران ہیں گریٹ اٹھارہ اور سترہ کے افسران ان کو انہوں نے تنبیل کر دیا ہے اور نئی بات ہے کہ آپ نے جو آئی جی خبر انہوں نے سفارش شارٹ بھیجوا دی ہے اور چیپ چلتی ہے پر پشاور کی تنبیلی کے حوالے سے بھی وہ کچھ یہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے مجھے میں چلتا ہوں ذرا کراچی کی جانے ببی ہمیں روہ تارک صاحب نے جوائن کیا ہے روہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا جی آپ کنٹینیو کریں میرے خیال ابھی تک ان کا رابطہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ہو سکا روہ تارک کا جی فیض ملک آپ کے انڈی کنٹینیو کریں یہ جو انتظامی افسران ہے پولیس افسران ہے یا جو بیوروگرینٹس ہیں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے اسی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیبت پکتون خواہ کے اندر اور پیشاور کے اندر آئے روز جو بڑھتی ہوئی واردات ہیں سٹریٹ کرائم ہیں جرائم ہیں اس میں اضافہ دیکنک پر مل رہا ہے تو مجھے فیض مجھے یہ بتائیں گے اگر پولیس کی یہ صورتحال ہے تو آگے کیسے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہاں پہ کمیٹیاں کیسے فعل ہوئی ہیں سستے رمضان کے لیے وہاں پہ بزار لگے ہیں یا نہیں لگے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کو رلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا سستے بزاروں کی کیا سیچویشن ہے پشاور میں تو آپ نے تو جو صورتحال بتائیے وہ تو بڑی گھمبیر ہے جی بلکل ملک صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا جو رمضان پیکیس کے والے سے اعلان کیا گیا تھا ابھی تک اس کو عملی جمع نہیں پینایا گیا دوسری جانب یہ ہے کہ جو اچھا یعنی کہ ابھی تک عملی مطلب کہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا پشاور کے اندر ابھی تک اس طرح کی کوئی واضح بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آ رہے کہ پشاور کے اندر حکوم کے لیے اور رمضان کے پیشے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں پسکے دوری حکومت میں سستے بزار لگائی جاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ حکومت کی بننے کے بعد سستے رمضان بزار تو نہیں لگائی گئے لیکن پھر بھی جو عام روٹین کے مطابق جو مرکیٹس میں لوگ ہیں جو اشیخ اور دنوش کی قیمت جو ہیں وہ آئے روز بڑھتی دکھائی دیارہے کہ اندازامی اختران جو ہیں کاروائیہ جو ہیں صرف پروٹسیشن کے حد تک محدود ہیں ابھی تک بہنگائی پی کلٹوٹوٹو ہیں وہ ناغذی ہے اور ابھی افسان کی جانب سے کلٹوٹ نہیں کیا جا سکتا جی روطارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری روطارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی بالکل میں آپ کو سنتا رہا ہوں روطارق صاحب مجھے یہ بتائی گئے گزشتہ ایک ماہ کے دوران امن امان کی مجمع صورتحال کیسی رہی ہے سٹریٹ کرائیم کے بارے میں بات کیجئے تو کراچی عمومن سٹریٹ کرائیم کے حوالے سے ٹاپ رینک پہ رہتا ہے بتائیے کہ پولیس اور دیگر مطلقہ ادھاروں نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران کوئی بڑا گینگ گرفتار کی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ سٹریٹ کرائیم میں ملویس پہلے سے گرفتار ملزمان کو سزاؤں کا تناسب کیا کراچی کے اندر جی بالکل دیکھیں کہ اگر کراچی میں سٹریٹ کرائیم کے حوالے سے بات کی جائے دو روز قبل جو ہے رینجز کی ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اور ایک گینگ وار جو گروپ ہے جو کہ مختلف لوگوں کو اگوا براہ تاوان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اگوا کرتا ہے اور پھر ان سے تاوان طلب کرتا ہے تو رینجز کی طرف سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ آج سے دو روز قبل جو ہے چار افراد رینجز نے اپنی اراست میں لیا رو تاریخ مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کی طرف سے یہ کامیابی کیوں یہ جو کاروائی ہے یہ عمل میں لائی کیوں نہیں گئی کیا آپ سکم دیکھ رہی ہیں پولیس کے اندر پولیس کو اندر کیا وجوہات ہیں کہ وہ ملزمان تک نہیں پہنچ سکتی پھر سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں جی دیکھیں پولیس اس میں کامیابی کیوں نہیں حاصل کر سکتی یہ آپ نے جو سوال کیا اہم ہے اور رینجز یہ کامیابی کیوں حاصل کر چکی ہے یا کرتی رہی ہے کرتی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے ان کی وہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے کچھ مختلف تھانوں کے اندر ایسے چس جو ہے وہ تائنات کے جاتے ہیں اور جب یہ افسران انہی لوگوں کے پروٹوکول میں مصروف عمل رہیں گے تو پھر عام آدمی جو ہے اس کی دادرسی نہیں ہوگی تو رینجز جو ہے اس کو مسیح سمجھا جاتا ہے اور جہاں ایس ایس پی آفیس لیول کے افسران تک جو لوگ متاثرین ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن دیتے ہیں وہیں رینجز کی ہیلپ لین یا پھر ان کی کمپلینس ہیلپ پر بھی اپلیکیشنیں دی جاتی ہیں تو رینجز کی طرف سے فوری اس پہ جو ہے عمل ہوتا ہے اور جو متعلقہ درخواستیں یا اپلیکیشنیں دی جاتی ہیں اور جو ثبوت فرام کی جاتے ہیں اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی جاتی ہے تو انٹیلیجنس بیس پہ جو ہے یہ عمل کیا جاتا ہے اور جو متاثرین ہوتے ہیں وہ اپنے شواہد پیش کرتے ہیں ثبوت پیش کرتے ہیں جس کے بعد رینجز جو ہے وہ عملن کام کرتی ہے اور پھر ان میں کامیابی بھی ملتی ہے لیکن پولیس کروہی ہے یہ ہے کہ پولیس اس میں سست روی کا جو ہے مجھے یہ بتائیں رینجز نے جو ہے وہ گینگ کو گرفتار کر کے حوالہ پولیس کر دیا ایسا ہی ہے آگے جو انویسٹیگیشن ہے تفتیش ہے وہ پولیس نے کرنی ہے پولیس نے ان کو جا کے کورٹ کے اندر پریزنٹ کرنا ہے اور ان کا چلان جو آگے ہوتا ہے وہ سارا پلوچس کرنا ہے کیا وہ خوشی صلوبی سے کراچی پولیس کر لیتی ہے بلکل نہیں کر سکتی شعبہ تفتیش جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں خرابیاں ہیں کتائیاں ہیں اور اس حوالے سے جو ہے تفتیشی جو عمل ہے وہ متاثر کن ہے عام آدمی جو ہے دیکھیں شعبہ تفتیش اور آپریشن دو اہم عمور ہیں اگر شعبہ آپریشن کے بعد شعبہ تفتیش جو ہے وہ عملن کام کر لیں تو وہ سے جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے سزائے ہو سکتی ہیں لیکن بیچ کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو تفتیشی افسران جو ہے یا تو وہ سمجھوتا کرتے ہیں ملزمان کے ساتھ اور جو سیکشن جو ہے لگائی جاتی ہیں اس میں جو ہے وہ نرمی برتی جاتی ہے جس کے بعد وہ آسانی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں رحمان صاحب آپ نے تینوں بیورو چیف کی جو ہے وہ گفتو شنید سنی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اگر لاہور کا دیکھا جائے اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو لاہور قدر بہتر جو ہے وہ کام کر رہا ہے راولپنڈی کے اندر دیکھا جائے تو فادل طاف نے اپنے صورتحال واضح کی پشاور کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو انتہائی خطرناک اور گھمبیر کن ہے اب اگر تارک صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی آپ کو بتایا تو کیا بریادی وجوہات ہے کیا پولیس کو ریفرشن کورسز کروانے چاہیے یا سیاسی جو مداخلت ہے اس کو کم کرنے کے لیے میکنزم تیار کرنا چاہیے جی رحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی تارک صاحب رحمان صاحب سے کنیکشن خراب ہوئے آپ مجھے بتائیں کیا وجوہات ہیں یہ پولیس کیوں نہیں ابھی تک اس کے اندر ریفارمز کیے جا سکے کراچی کے اندر کیا یہ پولیس کو وہاں پر ریفرشن کورسز کروائے جاتے ہیں کوئی ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں اب کہتا بیسکس دیکھیں دیکھیں اب حالیت جو الیکشن ہونے سے پہلے جو نگران حکومتیں آئیں تو کراچی کے اندر جو یہاں پہ کراچی چیف اور اس کے ساتھ آئی جی سین جو ہیں وہ رفت مختار راجہ صاحب کو جو ہے تائنات کیا گیا تھا اور پنجاب سے ان کو یہاں پہ بھیجا گیا تاکہ کراچی کے اندر لائن آرڈر کے مسائل جو ہیں ان کو خوش اسلوبی سے جو ہے وہ مکمل کر لیا جائیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ایسے افسران ہیں جو جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہیں اگر آلہ افسران کے مہادیت ایس ایس پی رینک کے افسران جو ہے وہ ان کی حکم عدولی کریں گے تو پھر ایس ایچو یا ایس ای یا سب انسپیکٹر رینک کے افسران جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تاریخ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا کیا کہ ارگنائز ٹرائم ہو رہا ہے کراچی کے اندر بلکل دیکھیں یہاں تو جیسی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب افتاب تک جو ہے تمام جو لوگ ہیں شہری ہیں تین کروڑ کی آبادی ہے یہاں پہ سات ازلا ہیں سات ایس ایس پی ہیں کراچی کو تین جو زون کے اندر ڈی آئی جیز تین ڈی آئی جیز ہیں تین زون میں تقسیم کیا گیا ہے تو کراچی کے عوام تو رحم و کرم ہوتی ہے صبح طلوع طلوع افتاب سے لے کے غروب افتاب تک جو ہے وہ اپنے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی گلی کونے پہ ایک عام بہ آسانی ایک چھوٹی سی پسٹل لہراتا ہے اور کسی بھی شخص سے جو ہے وہ اس کا موبائل یا نگدی چھین کر جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لیتا ہے اور اب وہ شخص کیا کرتا ہے مجھے تاریخ ایک بات بتائیے گا کراچی کے اندر ایک اسطلاح یوز ہوتی ہے شارٹ ٹرم کیڈنیپنگ یہ کیا اور اب اس حالی میں سننا ہے کہ جنگ خبار کے ایک رپورٹر تھے ان کو بھی کیڈنیپ کر لیا گیا اور بقیدہ ایک ادارے میں لے کے جایا گیا اور وہاں سے وہ کیا اس کی کیا جو ہے وہ ڈیٹیل ہے دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ یہ خبر جیسے کہ ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہماری نظر سے بھی گزری ہے ہم نے بھی اس کی تھوڑی سی تحقیقات کرنے کی کوشش کی ہے اے صحافی نہیں کوئی تاجر ہو یا وہ کپڑے کا تاجر ہو چھالیہ کا تاجر ہو یا دیگر کوئی بڑا تاجر کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو تو اس کو چند گھنٹوں کے لیے اس لیے اغواہ کیا جاتا ہے کہ اس سے ایک اچھی خاصی رقم حاصل کر لی جائے ابھی دو روز قبل زمان ٹاؤن تھانے کے اندر ایک چھالیا کے بڑے تاجر کو جو ہے ایک ایس ایچو نے جو ہے اپنی حراست میں لیا اور اب دیکھنا دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیلا کرنگی کی ایک موبائل جو ہے وہ ایسٹ یا ویسٹ میں پہنچتی ہے اور وہاں جاگے ایک تاجر کو اپنی حراست میں لیتی ہے ایک کروڑ اور تقریباً اسی لاکھ روپے وہ جو ہے ان سے چھین لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی رسائی جو ہے کی گرفتاری عمل میں آتی ہے لیکن اس کے باوہ جود جو ہے وہ مخبر اب تک جو ہے وہ پولیس کی حراست میں نہیں آسکے پچاس لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے وہ اس وقت ریکاور ہو چکی ہے باقی رقم جو ہے اب تک ریکاور نہیں ہوئی تو آپ یہ بتائیں کہ جب پولیس کے ریکاور کس سے ہوئی ہے جی امانٹ یہ پچاس لاکھ رکی اگر ابھی تک ملزم جو سارے ملزم حراست میں یہ کتنے ملزمان راجت میں آئے پولیس پولیس پولیسی ریکاور ہوئی پولیس نے ہی ریکاور کی پولیس نے ہی ریکاور کی ہے اور یہ پولیس کا ہی کارنام ہے ایس ایچو ہیں ایس ایچو رفیق جن کا جو زمان ٹاؤن تھانے کے اندر جو ہے وہ تائنات تھے اب ان کو ایک مخبر یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لیاری ایکسپریس سے گزر رہا ہے اور اس کے پاس ایک روڑ سے زائد کی رقم موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایک جو ہے وہ چھالیا بھی ہے چھالیا کا کو بیس بنا کے اس کو جو ہے گرفتار کرتے ہیں اس سے بارگینی کرتے ہیں تو چھالیا جو ہے ممنوع قرار دی گئی ہے اس کی سرعام فروخت جو ہے وہ منع ہے کراچی میں خالی چھالیا تو سمگل نہیں ہو رہا انتارک صاحب کراچی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے سمگلنگ کا جو پورا ایک ڈین چال رہا ہے پورے پاکستان میں سمگلنگ ہو رہی ہے وہاں سے ساری ادارے تقریباً جو ہے وہ ملوث ہیں تو اس پہ تو پھر آپ کے ساتھ پوری ایک ڈیبیٹ جنرلیٹ ہو سکتی ہے خالی آپ نے چھالیا کہہ دیکھیں سر بات یہ ہے دیکھیں کہ چھالیا ماوہ گھٹکا اس پر جو ہے پابندی ہے اس پہ عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے اور جو سندھ حکومت ہے اس کی طرف سے بھی اس پر پابندی لگائی ہے سمگلنگ اللہ ہوئی ہے کراچی کے اندر لیکن جی لیکن اس کے ساتھ جو ہے منشاعت سرعام بکتی ہے کونسی کراچی کی کونسا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ منشاعت نہیں بکتی ہم اپنے پروگرام بینکاف ثبوت میں ایسی درجنوں جو جگائیں ہیں وہ ان کی نشاندہی کر چکے ہیں تو اس کے بعد تارک تارک مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نشاندہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا پولیس حرکت میں آتی ہے اس پہ بقیدہ طور پہ جو ہے وہ کاروائی عمل میں لے کے آئی جاتی ہے اس کی کوئی رپورٹ جرلیٹ ہوتی ہے یا اس کو دیکھیں کاروائی کی کاروائی کا صرف یہ ہے کہ اٹھارہ سولہ اٹھارہ گھنٹے یا زائد چوبیس گھنٹے کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو منشاعت فروش ہیں وہ منشاعت بیچتے ہیں لیکن وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنی لوکیشن چینج کر دیتے ہیں لوکیشن چینج کر دیتے ہیں صحافی رپورٹرز جو ہم اگر فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری خبر پر ہماری نشاندہی پر پولیس حرکت میں آئی اور جو ہے وہ منشاعت فروش یہاں سے روپوش ہو گئے ہیں بھاگ گئے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد وہی مناظر ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں وہیں فروخت ہو رہی ہوتی ہے وہی خرید رہی ہوتے ہیں اور اس دوران کم از کم جو ہے اس تھانے کا ایسے چو جو ہے وہ موطل ہو چکا ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے جب نیا ایسے چو آئے گا وہ نہیں اپنے طریقے سے تاریخ ہم نے سنے ایک سسٹم مجھے جلدی سے جو ہے اس کا جواب دے دیجئے گا ہاں اور نہ کے اندر ہم نے سنے کراچی کے اندر برقید ہے ایک سسٹم آپریٹ ہوتا ہے سسٹم کے بہر جا کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کراچی کے اندر سروائیو کرنا تو آپ کوئی سسٹم کا حصہ بننا پڑے گے اس سسٹم میں رننا پڑے گا کیا یہ حقیقت ہے ہاں یا نہ جی بالکل ہے جی بالکل ہے کوئی ان کا آڈیو کا آڈیو کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے ملک فیض صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے تو بینگا رپورٹر آپ کیا دیکھتے ہیں صورتحال کوئی بہتر ہوگی پشاور کے اندر یا یہ جو ابھی حکومت کا اور بیوروکریٹس کا جو آنکھ مچولی کا کھیل چل رہی ہے اور جائے گا اور اس سے عوام کی اور چیخیں نکلنی ہیں ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا پشاور کے اندر تب صورتحال ٹھیک ہو جائے گی جب جیسی نئی حکومت بنی ہے ان کے جانب سے انتقامی کاروائیوں کے جو وہ آزائم رکھتے ہیں ان کو دور رکھ کے عوامی مفاد کیلئے اگر کوئی سٹریٹیجی بنانی ہے انہوں نے تو تب یہ صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جیسی میں نے ذکر کی گیا یہ ایک تو مہنگائی کی طرف اگر میں بات کروں تو مہنگائی میں جو آسسٹنٹ کیمیسٹر ڈیپٹی کیمیسٹر وغیرہ جو ہیں اس کی کاروائیوں پروٹسیشن تک محدود ہیں وہ کوئی ایسی کاروائیہ تو نہیں کرتی ہے جن سے عوام کو فائدہ ہو دوسری جانب میں نے سٹریٹ کرائیم اور جو جیسے دیگر جو جرائیم پہ فیشہ اپراد کے محمد میں اضافہ ہوا ہے پشاور کے اندر اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پشاور کے اندر خیبت پختون خواہ کی وہ ارحال پولیس کی جو اس کی جو مرات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ٹکنالوجی ہے وہ بلکہ نہ ہونے کی برابر ہیں اگر جسمانی تربیت کے اگر بات کی جائے تو پوری پاکستان کے اندر یہ اگر میں بات کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا پشاور کے پولیس اور خیبت پختون خواہ کی پولیس جو ہے وہ ویل ٹرینٹ پولیس ہے انتہائی بہادر ہے لیکن ان کی ساتھ جو کمی ہیں ان کے ساتھ ٹکنالوجی کی کمی ہے دوسرے وسائل کی انتہائی کمی ہے اتنی وجہ سے وہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اگر حکومت چاہیں تو عوام کے مفادقی جی بلکل آپ نے فیض ملک آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ حکومت چاہے تو دیفنیٹی جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ہم چیزوں کو سموت لائن کر سکتے ہیں عوام کو جو ہے وہ ریلیف ان کی دھیلیز تک پنچا سکتے ہیں لیکن اس سب کے لیے بہت ضروری ہے ویل ہونا سیاسی جو سیاست آپ کی جو ہے وہ اللہ آپ لوگوں کو مبارک کرے آگے بھی آپ لوگوں کو ترقیان دے اور مزید عوضوں سے نوازے ہماری تو یہ دعا ہے لیکن خدارہ اپنی سیاست کے اندر آپ انتقامی کروائیوں کے زم میں اور اپنے عوضوں کے زم کے اندر جو عوام ہیں اس کو نہ بھول جائیں تھوڑا سا جو آپ لوگ فوکس ہے وہ میربانی کر کے ذرا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو رمضان کمیٹی ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ دیں تاکہ عوام جو ہے وہ ریلیف لے سکے اور سٹریٹ کرائم کی صورتحال بھی ناظرین آپ کے سامنے ہیں یہ تب تک ہی چلتا رہے گا جب تک آپ لوگ خود اپنے حق کے لیے نہیں جو ہے وہ بولیں گے اور اپنے آپ کو ان کمیٹیز کا ان ڈسٹرک کمیٹیز کا ان امن کمیٹیوں کا اور ان کا حصہ نمی نائیں گے جب تک پڑی لکھی عوام اور یوت جو ہے وہ ان کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوگی تب تک میں پاکستان کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہم سب کو لے کے جانا ہوگا ناظرین نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ کا ہوسٹ ولک زبیر وانہ آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ